پندر فروری دو جار چومبیس کو سی جی آئی ڈی وائی چندرچوٹ نے ایک اعتحاسک فیصلہ سنایا تھا جس میں الیکٹورل بانڈ کو ختم کرنے اور ایس بی آئی کو ان سبی پولٹیکل پارٹی اور کمپنیز اور لوگوں کے نام پبلک کرنے کے لئے کہا جنہوں نے الیکٹورل بانڈ سے پیسہ بیجا یا لیا ہے سپریم کورٹ نے ایس بی آئی کو چھے مارس تک کا ٹائم دیا تھا چھے مارس تک ایس بی آئی کو یہ سارا ڈیٹا الیکشن کمیشن کو سوپنا تھا پھر الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ یہ سارا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ میں بھارتی جنتہ کے سامنے رکھیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اس کے لئے تیرہ مارس تک کا ٹائم دیا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایس بی آئی یہ ڈیٹا پبلک نہیں کرنا چاہتی ہے اور اس معاملے کو ٹالنے کے لئے سپریم کورٹ سے جون تک کا ٹائم مانگا ہے سپریم کورٹ نے پندر فروری کے سنوائی میں یہ مانا کہ الیکٹورل بانڈ کا سب سے زیادہ فائدہ بی جی پی پارٹی کو ہی ہوا ہے اور اس میں کہے گئے گئے گفت ڈونیشن کے جانکاری ایس بی آئی کے پاس ہے اور ایس بی آئی گورمنٹ کے لئے کام کرتی ہے اس لئے رولنگ پارٹی یعنی کی بی جی پی یہ سب ڈیٹا کو ایس بی آئی سے کبھی بھی مانگ سکتی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ رولنگ پارٹی یعنی کی بی جی پی کے کہنے پر ایس بی آئی الیکٹورل بانڈ کا ڈیٹا چھپا یا ٹال بھی سکتی ہے رولنگ پارٹی اگر بی جی پی کی بات کریں تو پچھلے چھے سال میں لگ بک چار ہزار چھے سو کروڑ کا الیکٹورل بانڈ ڈونیشن لیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر سے جب یہ سارا ڈیٹا بہار آتا تو لوگ اس امید میں ہیں کہ بڑے بڑے ہستیوں کے نام آئیں گے جنہوں نے بی جی پی کو ڈونیشن کیا ہے ایکسپرٹ کے حساب سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایس بی آئی الیکشن سے پہلے یہ سارا ڈیٹا پبلک نہیں کرنا چاہیے اگر الیکٹورل بانڈ کا ڈیٹا الیکشن سے پہلے بہار آ جاتا ہے تو یہ بی جی پی کے لیے الیکشن میں بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے ایس بی آئی نے جب جون تک کا ٹائم ماغا تو سی جی آئی ڈی وائی چندرچوٹ خوش نظر نہیں آئے یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کا افمان ہے وہیں سی جی آئی چندرچوٹ نے لائر پرساند پوشن کو ایس بی آئی کے خلاف کنٹیم پیٹیشن کا ڈیریکشن دیا ہے جس سے ایس بی آئی کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے ایس بی آئی کے خلاف کنٹیم پیٹیشن یعنی کی آرڈر نہ ماننے کے خلاف ایکشن اور اس کی سنوائی 11 مارچ کو ہو سکتی ہے